بلکہ لوگ تو شرکوں کا اتنا آسان بنا چکے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر فادیہ پڑھ دے تو اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہیں حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے مشکات المصابی میں موجود ہے کیا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لئے پریشان ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے آپ ایک کام کریں جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لئے کافی ہو جائے گا پورے لشکر میں اعلان ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کیا ہے کسی کے پاس تھوڑی سی مکعی تھی وہ لے کر آیا کسی کے پاس خجورتی لایا کسی کے پاس ستو تلایا کسی کے پاس سوخی روٹی تلایا اور سب لاکر حضور کے آگے رکھ دیا اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی یہ مسلم شریف کیا اسول کتب بادہ کتاب اللہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے اور بعض محدثین کے نزدیک تو بخاری سے بھی پہلے مسلم کا درجہ ہے لیکن ہم اس اقتلاف میں نہ جاتے ہوئے یہ کہ مسلم شریف کتنی محتبر کتاب مانی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک اس کی پہلی جلد میں یہ موجود ہے جنگ تبوب کے باپ میں اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام و تسلیم نے ہاتھ رکھا دعا کی اگر سامنے کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ ماز اللہ شرک ہوتا تو یہ تیر کس پر جا کر لگ رہا ہے یہ الزام کس پر جا کر لگ رہا ہے لوگ بولنے سے پہلے تولتے کیوں نہیں اور پھر قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کو جو بولتے سنا اور پھر اس کی بات توتے کی طرح نقل کر دی مسلمانوں یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک سارے چودہ سو سال پہلے کا مسلک ہے اس لئے ہمارے پاس جتنی دلائل ہیں اتنے دلائل کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ اٹھانہ سو ستاون کے بعد انگریزوں کی میج سے یہ مسلک نہیں ملا ہے ہمیں صفحہ کے چبوترے سے یہ مسلک اتا کیا گیا اسی مسلک پر صدیق اکبر رہے اسی مسلک پر فاروق اعظم رہے اسی مسلک پر عثمان گڑی رہے اسی مسلک پر مولا علی رہے ساتھ سعید تلہا زبیر ابو عبیدہ ابنالچرہ ابو ذرگ فاری یہ سارے صحابہ اسی مسلک پر رہے کربلا والا حسین بھی اسی مسلک قلم بلدار رہا حسن مجتبا بھی اسی مسلک پر رہے گوہ سے آزم بھی اسی مسلک پر رہے غریب نواز بھی اسی مسلک پر رہے بابا ملک رہان بھی اسی مسلک پر رہے نسام الدین محبوب الائی بھی اسی مسلک پر رہے بابا کتب بھی اسی مسلک پر رہے اور چود بھی صدی میں امام احمد رضا نے اسی مسلک کی ترجمانی کی ہے یہی وہ مسلک ہے جو نجات دہندہ مسلک تو فاروق کے عظم کو یقین تھا حضور دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا حضور نے دعا کی تھوڑا سا کھانا تھا کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور دعا کی تو اتنی برکت لی پھر پورے لشکر میں اعلان ہو گیا پورے لشکر میں اعلان ہو گیا آؤ اور سب اپنا اپنا جاہے وہ توشہ دان بھر لو اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا ایک جور تھوڑی سی ستو تھوڑے سے اناچ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا وہ لیکن رکھ کر کے گئے تھے اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی فرمایا سب بھر لو توشہ دان سب نے آ آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا کھا بھی لیا فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لئے کافی ہو گئے یہ مسلم شریف کی پہلی جلد اور مشکات المصابی میں کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا جواز موجود ہے اس کا ثبوت موجود ہے ہمارے پاس سب ہے تو اور پھر عمر ابن خطاب کا یقین دیکھو ہمارا توحال یہ کہ جس نے جو کہہ دیا حضور یہ نہیں جانتے حقا نہیں جانتے یہ جانتے ہاں جانتے یعنی جس کی محفل میں گئے اس کے رنگ میں رنگ گئے یاد رکھنا ارے وہ کونسی چیز ہے جو حضور نہیں جانتے تیزیر الناس میں تو مولوی قاسم صاحب بھی لکھ چکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم تو علم الاولین والآخرین کہ میں اولین کا علم بھی رکھتا ہوں اور آخرین کا علم بھی رکھتا ہوں جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں مولانا نے لکھا اس بات کو ہم تو کہتے ہی ہیں ہمارے علماء تو کہتے ہی ہیں اور ہم تو یوں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہا تو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر بھی یقین ہو